الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیک بندوں کی شان یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 358 تا 375 سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ نیک بندوں کی شان پڑھ یا سن لے اسے اپنے نیک بندوں سے محبت رکھنے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت حضرت عارف بن عباد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن شازلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں سفر میں تھا ایک رات ایسی جگہ پہنچا جہاں خوفنات درندے بکسرت تھے درندے میرے درپے آزار تھے میں ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر دس بار درود یعنی رحمت بھیجتا ہے جب اللہ پاک مجھ پر دس رحمتیں بھیجے گا تو میں رات اللہ پاک کی رحمت میں گزاروں گا فرمایا کہ میں نے ایسا ہی کیا تو میں رات کو کسی سے نہ ڈرا ایک بندہ نیک کے سبب پڑوس کے ون ہنڈڈ سو گھروں سے بلائیں دور ہوں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے اگر آپ مذہبی وضاقتہ کے مالک ہیں تو سنجیدہ رہیے اور خوب ملن سار بن جائیے آپ کا منصف ایسا ہے کہ آپ کی ایک مسکراہت کسی کی آئندہ نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے اور ایک بار کی بے رخی یا جھڑک کسی کی آنے والی نسلوں کو بھی معادلہ گمراہی کے گڑے میں جھونک سکتی ہے لہذا ہمیشہ ہر ملنے جننے والے کے ساتھ نرمی نرمی اور نرمی سے پیش آئیے اور ان کو نیکی کی دعوت دینے میں سسی نہ فرمائیے کیا پتا آپ کی ایک پر انفرادی کوشش کسی کے خاندان بھر کی اصلاح کا باعث بن جائے اچھوں کی برکتوں کے بھی کیا کہنے ہیں دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی ایٹ ففٹی تھری آٹھ سو تری پن صفحات کی کتاب جہنم میں لے جانے والے آمال جلد ون صفحہ ایٹھ ہنڈیڈ نائن پر ہے اس نے اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے سو گھروں سے بھلا دور فرما دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی پارا ٹو سورہ بقرہ آیت ٹو ففٹی ون وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ اللَّفَسَدَةِ الْأَرْضُ ترجمہ کنزل ایمان اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفعہ نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے تو نیکوں کا خیزان مولا عطا کر معا فضل سے میری ہر ایک خطا کر صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد تین مدنی فیسے اللہ والوں کی نیکی کی دعوت دینے کا انداز بھی نرالہ ہوتا ہے اس زمن میں اگمان افرود واقعہ سنیے اور عبرت سے سردھنیے حضرت حاتمِ عصم رحمت اللہ علیہ کو ایک مالدار شخص نے بے اسرار دعوتِ تعام دی فرمایا میری یہ تین شرطیں مانو تو آؤں گا نمبر ایک میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا نمبر دو جو چاہوں گا کھاؤں گا مدری جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا اس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کر لی ولی اللہ کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے وقت مقررہ پر حضرت حاتم عصم رحمت اللہ علیہ بھی تشریف رہا ہے اور جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہیں بیٹھ گئے جب کھانا شروع ہوا حاتم عصم رحمت اللہ علیہ نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی جب سلسل اعتعام کا اختتام ہوا میزبان سے فرمایا چولا لاؤ اور اس پر توا رکھو حکم کی تعمیل ہوئی جب آپ کی تپش سے توا سرخ انگارہ بن گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئیں اور حاضرین سے فرمایا کہ اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجئے یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں بیک زبان بول اٹھے یا سیدی ہم میں اس کی طاقت نہیں کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم قدم ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے پارہ تھرٹی سورة التکاسر کی آخری آیت کی تلاوت فرمائی ہے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ ترجمہ کنزل ایمان پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی پھر ایک قدر ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر روڑنے لگے اور گناہوں سے توبہ توبہ پکارنے لگے یا الہی جب حساب خندہ بے جار لائے چشمِ گریانِ شفیعِ مرتجا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہیں آنکھیں حسابِ جرم میں ان تبصم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو مشکل الفاظ کے معنی تبصم ریز یعنی مسکرانے والے خندہِ بیجا یعنی فضول ہسی چشمِ گریانِ رونے والی آنکھیں شفیعِ مرتجا شفاق کرنے والا جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں شرحِ کلامِ رضا حدائقِ بکشی شریف کی مناجات کے مذکورہ دوسرے شعر میں یہ عرض کی گئی ہے یا اللہ پاک بروزِ محشر جب میری نافرمانیوں کا حساب مجھے خوف زدہ کرے اور آنکھوں سے سیلِ عشق روا ہو جائے اے کاش اس وقت دکھیا دلوں کے چین ناناِ حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکراتِ ہونٹوں کی دعا میرے شاملِ حال ہو جائے پہلے شعر میں عرض کی گئی ہے یا اللہ پاک جب یومِ آخرت میری فضول ہسی کا حساب کتاب مجھے رولائے کاش اس وقت شفاعتِ کبرہ کا تاج پہننے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی طرف امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں وہ تشریف لاکر میری شفاعت فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہائے پھر خندائے بیجا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد محشر کی ہولناک منظر کشی یارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے ولی کامل حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے کس قدر اچھوتے انداز میں حساب کتاب کے متعلق نیکی کی دعوت انعہت فرمائی واقعی حشر و نشر کے معاملات انتہائی تشویشناک ہیں ان کا نقشہ کھیشتے ہوئے حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کیمیہ سعادت میں فرماتے ہیں انسان مرنے کے بعد ایسا بدبودار مردار ہو جائے گا کہ سب اس کو دیکھ کر اپنی ناک بند کریں گے اور وہ قبر میں کیڑے مکونوں کی خوراک بنے گا اور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گا جو کہ بالکل حقیر و زلیل چیز ہے البتہ مرنے کے بعد وہ جانوروں کی طرح خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا مگر افسوس کہ ایسا نہ ہوگا اور یہ خاک رہنے والی دولت اسے میسر نہ ہوگی بلکہ قیامت میں اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا حیبت و دہشت کے مقام پر رکھا جائے گا اس وقت وہ آسمانوں کو دیکھے گا کہ پھٹے ہوئے ہیں ستارے گر پڑے ہیں چاند و سورج بے نور ہو چکے ہیں اور پہاڑ روئی کے گالوں یعنی روئی کے گولوں کی طرح پرا گندہ یعنی منتشر ہیں زمین بدلی ہوئی ہے دوزک کے فرشتے کمندیں یعنی پھندے پھینک رہے ہیں دوزک گرج رہا ہے فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں آمال نامہ دے رہے ہیں وہ تمام عمر میں جو برے کام کیے ہوں گے ان کو دیکھتا ہوگا ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کو پڑھ کر پریشان ہو رہا ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ آ اور جواب دے کہ تُو نے ایسا کیوں کیا ویسا کیوں کہا کیوں بیٹھا اور کیوں اٹھا کیوں دیکھا اور کیوں سوچا اگر معادلہ جواب نہ دے سکے گا تو اس کو دوزک میں ڈال دیا جائے گا اس وقت کہے گا کاش میں خوک یعنی سور یا سگ یعنی کتہ پیدا ہوا ہوتا تو خاک ہو جاتا کیونکہ وہ جانور اس عذاب سے محفوظ اور آزاد ہیں پس جو شخص بے عمل ہونے کی صورت میں سور اور کتے سے بتر ہو اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیبا ہے یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے مطبن انجان آخر موت ہے پیشتر مرنے کے کرنا چاہیے موت کا سامان آخر موت ہے بارہ علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے پیدا نہ ہونے والا قابل رشک ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اب تو ہم پیدا ہو ہی چکے ہیں واپسی ناممکن ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ان کا انتظار کرنے والوں یعنی بے اولادوں کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ انتظار میں ان کی کیانیت ہے دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی سکس نائنٹی ٹو صفحات کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ فائف تا سکس پر دیا ہوا مضمون اپنے اندر بہت کچھ عبرت رکھتا ہے چنانچہ لکھا ہے آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے اگر اس کا مطمح نظر یعنی مقصد اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پر گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی عارضو کر رہا ہے میری یہ بات شاید وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو ایک خائب بذب حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو قیامت کی ہون لانکیوں کا مشہدہ کرے گا مجھے صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو یعنی پیدا ہی نہ ہو امیر المومنین حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا کاش میری ماں نے ہی مجھ کو ناجہ نہ ہوتا اللہ پاک کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا نزا کی سختیوں قبر کی ہون ناکیوں محشر کی دشواریوں اور جہنم کی خوفناک وادیوں کا تصور باندھ کر خوف خدا سے لرستے ہوئے عشق بار آنکھوں سے اس کلام کو سنیے کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا آہ سلبِ ایمہ کا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو ناجہ نہ ہوتا آکے نہ فسا ہوتا میں بطورِ انسان کاش کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی میں مدینے کا سچمچ کتہ بن گیا ہوتا کاش ایسا ہو جاتا خاک بن کے تیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا نخل بن کے تیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا گلشنِ مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ یا بطورِ تن کا ہی میں وہاں پڑا ہوتا جہاں کنی کی تکلیفیں زبحہ سے ہیں بڑھ کر کاش مرغ بن کے تیبہ میں زبحہ ہو گیا ہوتا شور اٹھا یہ محشر میں خلد میں گیا اتار گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا اگر اٹھے ہاتھ میں آمان نامہ ملا تو کیا ہوگا پیارے پیارے اسلامی بھائیو واقعی مقام عبرت ہے ہم سبھی کو گناہوں سے باز رہنا چاہیے ہم سبھی کو گناہوں سے باز رہنا اور قیامت کے ہو شربہ حالات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے جزن اللہ پاک تمام مخلوق کے سامنے گناہوں بھرا عمال نامہ پڑھنے کا حکم فرمائے گا آہ اس وقت حشر کی خوفناک سختیاں درپیش ہوں گی شدتِ پیاس سے زبان باہر نکل پڑی ہوگی بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی جنت میں داخلے سے روک دیا گیا ہوگا ہر قسم کی راحت بند کر دی گئی ہوگی ایسے تکلیف دے حالات میں لاکھوں کرونوں گناہوں سے پر عمال نامہ کس طرح پڑھ کر سنایا جا سکے گا آہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ عمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں جس کے الٹے ہاتھ میں عمال نامہ دیا گیا اس کا کیا بنے گا پارہ ٹونٹی نائن سورة الحاق کا آیت نمبر نائنٹین تا تھرٹی سیون میں عمال نامے دیے جانے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشادِ الٰہی ہوتا ہے ترجمہِ کنزل ایمان تو وہ جو اپنا نامہِ عمال دہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامہِ عمال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ من مانتے چین میں ہے بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا اور وہ جو اپنا نامہِ عمال بائیں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی لکھا ہوا نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال میرا سب زور جاتا رہا پھر اللہ پاک جہنم کے خازنوں یعنی وہاں معمور فرشتوں کو حکم دے گا اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پیرو دو بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے اس کی رغبت نہ دیتا تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار میزہ پہ سب کھڑے ہیں آمال تل رہے ہیں فاروق و مشتاق کے مزار کی مدنی بہار پیارے پیارے اسلامی بھائیو دنیا آخرت کی بھلائیاں پانے اور خود کو قبر و حشر کی ہنلاکیوں سے بچانے کی کوشش کا ذہن بنانے کے لیے آشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے نیکی کی دعوت کے دینی کاموں میں بھرپور حصہ لیجئے نیک آمال کے مطابق اپنی زندگی گزاریے سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی کافلوں میں آشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرے سفر کی ترقیب فرماتے رہیے آئیے اس کی ترقیب کے لیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں چنانچہ سرگودہ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے حلفیا یعنی قسم کھا کر دیے ہوئے بیان کا لبے لباب ہے قالباً 1428 1428 ہجری یعنی 2006 2006 عیسوی میں انہیں اپنے ایک عزیز کے ہمراہ سہرہ مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرہوم نگران خوش الہان ناتخان بلبلے روزہ رسول الحاج قاری ابو عبید مشتاق التاری رحمت اللہ علیہ اور مرکزی مجلس شورا کے رکن مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری الحاج ابو عمر محمد فاروق التاری رحمت اللہ علیہ کے مزارات طیبات پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی دوپہر کا وقت تھا الحمدللہ عین بیداری کے عالم میں دونوں کو حاج مشتاق التاری رحمت اللہ علیہ کے مزار پرانوار سے اذان زہر کی آواز صاف سنائی دی پھر کچھ دیر بعد مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ علیہ کی آواز میں اقامت سنی پھر حاج مشتاق صاحب کی تکبیر تحریمہ اور دیگر تکبیرات انتقالات کی آوازوں سے یہی سمجھ آئی کہ وہ مزار شریف میں امامت فرما رہے ہیں جماعت ختم ہونے کے بعد دعا کی آواز بھی صاف سنائی دی دعا ختم ہونے کے بعد انہیں خوشبو کی محک محسوس ہوئی انہوں نے حیرت و استعجاب کے عالم میں سرگودہ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی سے موبائل فون پر رابطہ کیا اور واقعہ بیان کیا اس پر انہوں نے مبارک بات دیتے ہوئے اس ایمان افروض مدنی باہر کی روشنی میں اللہ پاک کے مقبول بندوں اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم کے تصرفات و اختیارات و دعوت اسلامی کی برکات سے آگاہ کیا الحمدللہ یہ سن کر وہ جھوم اٹھے اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ شکر کہ اس نے اس نازد دور میں دعوت اسلامی کا مشک بار دینی ماحول اتا فرمایا انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک انہیں دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں شب و روز مصروف عمل رہتے ہوئے سنت و بری زندگی گزارنے اور ایمان و آفیت کے ساتھ مرنے کی سعادت انعائد فرمائے آمین بجائی خاتم النبی جین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد ثابت بنانی کا مزار میں نماز پڑھنا پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس مدنی ماہر سے معلوم ہوا دعوت اسلامی والوں پرودگار اور مدنی سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد و بے شمار کرم ہے علابہ کے نیک بندوں کا اپنے مزار میں نماز پڑھنا کوئی اچھمبے یعنی حیرت کی بات نہیں اولیہ اکرام رحمت اللہ علیہ سے ایسا ثابت ہے چنانچہ تابعی بزرگ حضرت سابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے دعا مانگی اے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو مجھے بھی اجازت دینا وفات کے بعد دیکھا گیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے انبیاء قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام بھی حیات ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورهم یسلون یعنی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں نماز پڑھتے ہیں حضرت شیخ عبدالوہب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور ازان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم بھی نماز ادا فرماتے ہیں چلو اچھا ہوا کام آگئی دیوانگی اپنی وگر نہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہا جاتے نہ جلتی شمعہ محفل میں تو پروانے کہا جاتے نہ ہوتا در نبی کا تو یہ دیوانے کہا جاتے سلوال الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد روز انور سے ازان و اقامت کی آواز سکسٹی تری تری سٹھ سنہ ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا جس میں ظالم یزیزیوں نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی سیون ہنڈل سات سو صحبہ اکرام علیہ وردوان اور مزید عام مسلمان ملا کر دس ہزار سے زائد حضرات شہید کیے گئے اہل مدینہ کو خوب لوٹا گیا ہزاروں باقرہ یعنی کوہانی لڑکیوں کے ساتھ بعد اللہ زیادتی کی گئی مذہب نبی کے ستونوں سے گھوڑے بانے گئے تین دن تک مذہب شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے اس موقع پر صرف مشہور تابع بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو دیوانہ بنا کر وہاں حاضر رہے دیوانہ سمجھ کر یزیدی لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنے سے باز رہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرہ کے دنوں میں لوگوں کے واپس آنے تک میں ہمیشہ نبی کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے آزان و اقامت کی آواز سنتا تھا میرے آقا علیہ حضرت امام علیہ السنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ حدائی کے بخشی شریف میں عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یعنی یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ حیات ہیں خدا کی قسم آپ زندہ ہیں ظاہری آنکھوں سے مجھے اے میرے نظر نہ آنے والے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد مومن کی فراست سے ڈرو امام الطائفہ حضرت شیخ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیرو مشد حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں میں واضح نصیحت کیا کرو مگر میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا اس لیے ہمت نہ ہوتی تھی ایک شب جمعہ جناب رسالت مآب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں نواز کر مجھ سے فرمایا لوگوں کو نصیحت کرو میں بیدار ہوا اور صبح کا انتظار کیے بغیر اپنے پیر روشن ضمیر حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا میرے عرض کرنے سے پہلے ہی انہوں نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا جب تک مدینہ کے تعدار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ فرمایا تم نے میرے کہنے کا اعتبار نہیں کیا حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسی صبحوں سے جامع مذہب میں بیان شروع کر دیا لوگوں میں یہ بات فوراں پھیل گئی کہ آج سے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیان فرمانے لگے ہیں ایک دن کسی نوازوان نے اجتماع میں کھڑے ہو کر سوال کیا اے شیخ بتائیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک اتقو فراست المؤمنی فإنہو ينظر بنور اللہ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے کہا کیا مطلب ہے اس کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا لیا پھر سر مبارک اٹھا کر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے نوجوان تو نصرانی یعنی کرسچن ہے اور اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے ایمان لیا وہ جوان جو کہ واقعی کرسچن تھا الحمدللہ یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اللہ پاکہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہ اپنے اولیاء کو علم غیب اتا فرماتا ہے پیارے پیارے سلامی بھائیوں اس واقعے سے مبلد کا مقام معلوم ہوا سبحان اللہ شیخ جنیج بغدادی رحمت اللہ علیہ بطور انکساری اپنے آپ کو بیان کے لیے نا اہل تصور فرماتے تھے حالانکہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ رحمت اللہ علیہ زبردست عالم تھے آپ رحمت اللہ علیہ پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں تشریف لاکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کا حکم فرمایا اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعتائے رب العلا غیب کا علم رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ جنیج بغدادی کو ان کے پیرو مشت کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ بیان کرنے سے جھجکتے ہیں لہذا بن نفس نفیس خواب میں تشریف لاکر بیان کا حکم صادر فرمایا یہ بھی جاننے کو ملا کہ فیدان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرات اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے جب ہی تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کا خواب جان لیا نیز حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بھی تو نصرانی یعنی کرسچن کو مومنانہ فراست سے پہچان کر غیب کی خبر سے مالا مال اچھوتے انداز میں اسے نیکی کی دعوت انعیت فرمائی اور وہ کرامت بھری نیکی کی دعوت کی برکت سے ہاتھ و ہاتھ اسلام کے دامن رحمت میں آ گیا فراست کی تعریف حدیث مبارکہ میں فراست کا ذکر ہے اس کے معنی بھی سمجھ لیجئے فراست کا معنی ہے اللہ پاک اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے انہیں بعض لوگوں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے سرکارِ عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمِ غیب شریف سے مالا مال نگاہِ بے مثال کا اوج و کمال بیان کرتے ہوئے کیا خوب شیر موضوع کیا ہے سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شیع نہیں وہ جو تجھ پہ ایان نہیں مشکل الفاظ کے معنی سرِ عرش عرش کے اوپر ملکوت فرشتوں کے رہنے کی جگہ ایان یعنی ظاہر شرحِ کلامِ رضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شیع نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو سوالو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد میرے دوست کا خواب پیارے پیارے اسلامی بھائیو میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر کی باتیں جانتے ہیں آئیے اس زمن میں قیام دعوت اسلامی کے قبل کا سنا ہوا ایمان افروض خواب سمات فرمائی ہے چنانچہ ایک اسلامی بھائی نے سگے مدینہ افیع انہو کو جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ ہے الحمدللہ انہیں خواب میں جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی ہمت کر کے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو علم غیب ہے ارشاد فرمایا ہاں اس کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت قرآنی سنائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبحہ مبارکہ سے تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش آوازی اور ادائیگی حروف کا حسنِ اسلوب یعنی حروف کی اپنے مخارج سے ادائیگی کی خوبصورتی مرحبہ ایسی عمدہ اور شیری آواز و قراءت انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی آیت شریفہ وہ بھول گئے ہاں اتنا یاد رہا کہ اس کے آخر میں لفظ بھی دونین تھا اس پر میں یعنی سگے مدینہ افیہ انوہیں پارہ تھرٹی سورت تکویر کی آیت نمبر ڈبل بارہ ٹویڈی فور سنائی وَمَا هُوَا عِلَى الْغَيْبِ بِضَمِينَ وہ اس لائے میں بولوٹیں ہاں ہاں یہی آیتِ کریمہ تھی سگے مدینہ افیہ انوہ نے ان کو آیتِ کریمہ کا ترجمہ بتایا اور ارز کی کہ یقیناً سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی رحمت و عنایت سے علمِ غیب ہے پیارے پیارے اس لائے بھائیو اس واقعے سے کوئی اس وسوسے میں نہ پڑے کہ لو بھائی خوابوں سے علمِ غیب ثابت کیا جا رہا ہے علاقہ غیرِ نبی کا دیکھا ہوا خواب تو حجت یعنی دلیل ہی نہیں سگے مدینہ افیہ انوہ اقرار کرتا ہے کہ واقعی ہر مسئلہ خواب سے حل نہیں کیا جاتا مگر یہاں خواب سے نہیں خواب میں عطا کردہ جواب میں بیان کردہ قرآنی آیت سے علمِ غیب کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے اور وہ آیت کریمہ واقعی علمِ غیبِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دال یعنی دلیل ہے لہذا مذکرہ آیت مار ترجمہ ملائزہ فرمائی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغْوَانِينَ پارہ تھٹی سورة تکویر آیت نمبر ٹوئنٹی ترجمہیں کمزل ایمان اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں اس آیت مبرکہ سے معلوم ہوا کہ مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتاتے ہیں اور ظاہر یعنی انڈرسٹوڈ ہے کہ بتائے گا وہی جس کا علم ہوگا تو بے شک بلا شبا رب العالمین کی ارائے سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی دولت سے مالا مال ہے بارگاہ رسالت میں عاشق ماہ رسالت علی حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور شرح کلام رضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانِ عظمت نشان کے کیا کہنے شبِ میراج عین جاگتی حالت میں آپ نے اپنے مبارک سر کی آنکھوں سے اپنے پاک پروردگار کا دیدار کیا تو یوں اللہ پاک جو کہ غیب الغیب ہے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے آپ پر ظاہر و آشکار ہو گیا تو اب کوئی اور غیب آپ سے کس طرح نیہاں یعنی چھپا رہ سکتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا بخالی شریف میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق آدم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم احد پہل پر تشریف لے گئے تو وہ خوشی کے مارے ہلنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ٹھوکر مار کر فرمایا اُسْبُتْ اُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيُّ وَصِدِّيقُ وَشَهِدَانِ اُحُد ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر اڑیا مسکورہ حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے پیارے پیارے اسلام ایو بخاری شریف کی مسکورہ حدیث پاک سے اَذْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ وَأَبَيْنُ مِنَ الْأَمْسِ یعنی سورت سے زیادہ روشن اور روزِ گدشتہ سے زیادہ قابلِ یقین ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدلی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا الہی سے علم غیب ہے جب ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبلِ احد شریف سے ارشاد فرمائے کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں کسی کے بارے میں اس کے جیتے جی بتا دینا کہ یہ شہید ہے یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے اس حدیث پاک کے تحت معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے مقبول بندے ساری خلقت یعنی شجر و حجر دلیا و پہاڑ سبی کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں ان کی تشریف آوری سے سب خوشیہ مناتے ہیں انہیں پتھر اور پہاڑ بھی جانتے ہیں مزید فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے انجام یعنی اچھا یا برا خاتمہ ہونے سے خبردار ہے کہ فرمایا ان میں سے دو صحابہ اور شہید وفاق پا جائیں گے رب کی عطا سے سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب اللہ 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 ہوں لا الہ الا ہوں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد غیب کی تاریخ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں غیب کے لفظی معنی غائب یعنی چھپی ہوئی چیز استلاح یعنی مقصوص مرادی معنی میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری باطنی حواس یعنی محسوس کرنے کی قوتوں اور عقل سے چھپی ہو یعنی نہ تو آنکھ ناکھ کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے مثلا جنت ہمارے لئے اس وقت غیب ہے کیونکہ اس کو ہم حواس یعنی آنکھ ناکھ کان وغیرہ سے معلوم ہی نہیں کر سکتے غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو اور ہم اپنے حواس خمسہ یعنی دیکھنے سننے سننے چخنے اور چھونے سے جان نہ سکے اور غور و فکر سے عقل اسے معلوم نہ کر سکے غیب کے متعلق اکابرین امت کے اقوال فیضان امیل کرام علیہ السلام سے اولیاء اضام رحمت اللہ علیہم کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے چنانچہ زمن میں اکابرین امت کے اقوال ملہدہ فرمائیے حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے مزید ایک اور مقام پر لکھتے ہیں نور ایمان کی قوت بڑھنے سے بندہ حقائق اشیاء یعنی چیزوں کی حقیقتوں پر متلع ہے اور اس پر ناصر غیب بلکہ غیب الغیب یعنی غیب کا غیب بھی روشن ہو جاتا ہے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولیہ کو کسی واقع یا وقاع یعنی واقعات میں علم غیب حاصل ہوتا ہے یہ بالکل درست ہے ان میں سے کافی حضرات سے ایسا ظاہر ہو کر مشتہر یعنی مشہور بھی ہوا سلسلہ آدھیہ نقش بنگیہ کہ امام حضرت عزیزان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے اس گروہ اولیہ کی نظر میں زمین دسترخان کی طرح ہے یعنی جس طرح دسترخان کی ہر چیز نظر آ جاتی ہے اسی طرح زمین کی ہر چیز ان کو دکھائی دیتی ہے حضرت خواجہ بہا الحق و الدین نقش بندی رحمت اللہ علیہ یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ زمین ان کے لئے ناخن کی سطح کی طرح ہے کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی جلد فور صفحہ تری سیونٹی ون پر تفسیر روح معانی کے حوالے سے لکھتے ہیں بعد اہل کشف اولیاء اللہ بھی غیوب یعنی غیبوں پر مطلع کیا جاتے ہیں مگر نبی کے واسطے سے بیرا واسطہ نہیں ہے ہمارے غوث آدم رحمت اللہ علیہ قصید غوثیہ میں فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلت علا حکم التصالی ترجمہ میں نے اللہ پاک کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ لیا جیسے رائے کے چند دانے ملے ہوئے ہیں حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار صفحہ 15 پر حضور غوث آدم رحمت اللہ علیہ کا یہ ارشاد معظم نکل کیا ہے اگر شریعت میں میرے موں میں لگام نہ ڈالی ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا کہ تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے یعنی کانچ کی طرح ہو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مصنوی شریف میں فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء از چائے محفوظ است محفوظ از خطا یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ کے پیش نظر ہوتی ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دیلی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں سورة الجن کی تفسیر میں لکھتے ہیں لوح محفوظ کی خبر رکھنا اور اس کی تحریر دیکھنا بعض اولیاء اللہ سے بطریق تواتر یعنی تسلسل کے ساتھ منقول ہیں نوٹ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کا مضمون یہاں ختم ہوا اللہ والوں کی صفات حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد نعیم الدیر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ ولیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے اور اللہ پاک کی اطاعت میں مشکول ہے اور اس کا دل اللہ پاک کے نور جلالت کی معرفت سے مستغرق یعنی لوبا ہوا ہو جب دیکھیں قدرتِ الٰہی کے دلائل کو دیکھیں اور جب سنیں اللہ پاک کی آیتیں ہی سنیں اور جب بولے تو اپنے رب کی سنہ ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے اطاعتِ الٰہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قربِ الٰہی کا ذریعہ ہو اللہ پاک کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمِ دل آنکھ دل کی آنکھ سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھیں یہ صفت اولیاء کی ہے بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا ولی و ناصر اور مہین و مددگار ہوتا ہے مہین موسیقی